آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہت ہی گمبیر ہے اور گمبیر اس لیے ہے کہ کیا ہم واقعی میں اپنے دیش کے ویر جوانوں کا سمان کرتے ہیں یا پھر سمان کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں آج ہم ایسے ہی ایک ویر کی کہانی لے کر کے آئے ہیں جس نے دیش کے لیے وہ جنگ لڑی جس جنگ کو ہم کارگل یدھ کے نام سے جانتے ہیں 26 جولائی 1999 کو یہ جنگ جیتی گئی اور دیش بھر میں خوشیہ منائی گئی اور تب سے آج تک باقاعدہ کارگل دیوست کے طور پر ہم ایک دن مناتے ہیں 26 جولائی کا جس میں ہم ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے اپنی جانے قربان کی تھی اور ان یودھاؤں کو یاد کرتے ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے اور اس کے علاوہ گھائل ہوئے اس جنگ میں قریب 527 لوگ شہید ہوئے تھے جو ہمارے دیش کے جوان تھے وہ شہید ہوئے تھے اور تہرہ سو یودھا گھائل ہوئے تھے انہی یودھاؤں میں ایک یودھا تھا دہلی کا جو کی اس پورے یودھ میں دہلی سے اکیلا یودھا تھا نام تھا لانس نائک ستویر سنگھ ستویر سنگھ دلی کا ہی ایک گاؤں ہے مکمل پور وہاں پر رہتے ہیں ایک جوس کی دکان چلاتے ہیں اور خود ہی برتند ہوتے ہیں جنگ کے دوران لانس نائک ستویر سنگھ کو دو گولیاں لگی تھی ان گولیوں میں ایک گولی ان کی ایڑی میں لگ کر کے نکل گئی تھی اور دوسری گولی آج بھی ان کی ٹانگ میں موجود ہے ایک چھڑی کا سہارا لے کر کے چلنا پڑتا ہے لیکن ایسی کیا وجہات ہوئیں کہ لانس نائک ستویر سنگھ آج ایک جوس کی دکان کھولنے پر مجبور ہو گئے اور اس جوس کے جھونٹے برتند ہونے کے لیے باقاعدہ مجبور ہو گئے ایک ایسا یودھا جسے سرویس سیوہ اسپیشل میڈل ملا ہو جس نے دیش کی سینہ میں تہرہ سال گیارے مہینے اپنی سیوائیں دی ہوں اس ویکتی کو یدی اس حال میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کیا واقعی میں جو ہم کارگل دیوست لگاتار پچھلے انیس سال سے مناتے آ رہے ہیں اس بار انیس وہ کارگل دیوست منایا گیا کیا اس کارگل دیوست کو منانے کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے یعنی ہمارے دیش کے یودھاؤں کا ایسا حال ہے اس کے پیچھے کی کچھ وجوہات ہیں دراصل سرکاریں وعدہ کرتی ہیں لانس نائک ستویر سنگھ سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو باقاعدہ زمین دی جائے گی پیٹرول پم کا لائسنس دیا جائے گا لیکن انہیں ملا کیا تھوڑی سی چرچائز پر بھی کرتے ہیں لانس نائک کہنا ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے مطلب جب ان کو ایک اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا ایک سال تک لگاتار دلی میں ہی آرمی بیس میں ان کے جو ہسپٹل ہے اس میں ان کا علاج ہوا اس کے بعد ان کو پانچ بھیگا زمین دی گئی سرکار کی طرف سے جس پر انہوں نے باغ لگایا اس کو اگایا اور اس پر پھل آنے شروع ہو گئے لیکن تین سال کے بعد اس زمین کو واپس سرکار نے ستویر سنگھ سے چھین لیا اس کے علاوہ جب پیٹرول پم کی باقاعدہ انہوں نے فائل شروع کی تو ایک پارٹی کے ایک بڑے نیتا کا فون ان کے پاس آیا کہ اپنے اس لائسنس کو تم ہمیں بیچ دو مطلب جو ایک اس میں بھی ایک بیسیکلی دھندہ ہوتا اس طرح کا کہ جن لوگوں کو پیٹرول پمپ مل سکتے ہیں وہ اس لائسنس کو بیچ دیتے ہیں دوسرے کو کسی اور کو جس کو لائسنس نہیں ہو سکتا تھا وہ اس کے بدلے کچھ پیسے لے لیتے ہیں لیکن لانس نائک ستویر سنگھ نے اس لائسنس کو بیچنے سے منع کر دیا جس کی وجہ سے وہ پیٹرول پمپ کبھی پاس ہی نہیں ہو پایا ستویر سنگھ کا کہنا ہے کہ پچھلے انیس سال سے ان کی فائل پردھان منتری آفیس راسترپتی آفیس پیٹرولیوم منترالے اس طرح سے ٹھیل رہی ہے لیکن آج تک انہیں کچھ نہیں ملا ہے یہ بیسیکلی ان حالات میں آگئے ستویر سنگھ کہ انہیں ایک جوس کی دکان کھولنی پڑی اپنے گاؤں میں اور ان جھونٹے برطنوں کو دھونا پا رہا ہے جس میں وہ جوس پلاتے ہیں بچوں کی پڑھائی رک گئی اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس پریابت پیسے نہیں تھے پینشن سے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لانس نائک کی مدد کے لیے کون آگے آئے گا کیا وہ سرکار ہیں جو پہلے ہی وعدہ کر کے وعدوں سے مکر چکی ہیں کیا وہ سرکار ہیں لانس نائک کی مدد کر پائیں گی یا اس کے لیے پھر سے ایک بڑی مہم کی ضرورت ہوگی کہ لانس نائک کو انصاف دلائے جائے یدی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لانس نائک کو انصاف ملے تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچے اور اس کا کوئی نہ کوئی ایک اثر نکل کر کے آئے آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ